ہر کسی کے سونے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے کوئی بلکل شدی پوزیشن میں سوتا ہے تو کوئی کروٹ لے کر سوتا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی الگ الگ عادت ہوتی ہے لیکن سامودرک ساستر کے انسار آپ کے اس عادت کے جریعے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں سامودرک ساستر کے انسار سونی کے طریقے سے کیسا ہے آپ کا چریتر ویبار ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر اگر کوئی ویکتی اپنے ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر یا دونوں پیروں کو اگدم جگڑ کر سوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جیوز سندھر سپون رہے گا اور اپنے ہار چھوٹے کام کے لیے اسے دوسروں سے ادھیک پریشترم کرنا پڑے گا پیر سکوڑ کر سونا کچھ لوگ سوتے سے ہم اپنے سریر کو ایک دم سکوڑ لیتے ہیں جو یوں کہے ایک چھوٹی سی جگہ میں سمٹ کر سونا انہیں بہت پسند ہوتا ہے لیکن ایسے بچے زباؤ سے درپوک قسموں کے ہوتے ہیں انہیں ہر پل کسی نے کسی چیز کا بھائی بنا رہتا ہے اس لئے یہ سماجی پریشترم میں رہنا آدھیک پسند کرتے ہیں حالکہ صرف اپنے جانکاروں کے ساتھ ہی رہنا انہیں پسند ہے کسی انچان ویکتی سے ملنے میں یہ کت راتے ہیں ساتھ یا سے بچے جلدی سے اپنی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے ہیں سیدھے سو رکھ لوگ رات کو سوتے سمیں اگلن سیدھے رہتے ہیں یا بہت کم کروٹ لیتے ہیں اور ایک سیدھائی میں سوتے رہتے ہیں ایسے لوگ بہت سبلکچن والے ہوتے ہیں ان کے اندر آتنے بسواس کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے یہ بلکل ندر پروتی کے یعنی کسی بھی ستیتی میں نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں پر ستیتیاں چاہے کیسے بھی ہوں اس کا ڈٹ کر حسی کے ساتھ سامنا کرتے ہیں کسی بھی سمسیہ کا حل ان کے پاس ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی اپنی سمسیہ کا حل ڈھوڑنے کے لیے ان کے پاس ہی آتے ہیں